موسیقی کشمہ اور پاکستان کے موسنوں میں سے پاکستانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان مدر ٹیلیزہ کلینے والے کھڑیوں کی مسیح جرمن ڈاکٹر مادام روت فاؤ شدید علالت کے بعد کراچی کے اسپتال میں اس دارفان سے پوچھ کر گئے ہیں پاکستان میں ایک طویل عرصی سے کھڑ کے مریضوں کا علاج کرنے والی ڈاکٹر روت فترینہ مارٹا فاؤ ناؤ ستمبر 1939 کو جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئی ڈاکٹر روت فاؤ نے حبادی کی لیاسی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں میری ایڈلیٹ لیپوسی سینٹر قائم کیا اور اپنے تمام ترموبت مریضوں کو دی جنہیں ایک اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں پوریا جزام کے مرض میں مریض کا جسم گلنے لگتا ہے اور ان زخموں سے شریف بدلو آتی ہے اس زمانے میں پاکستان میں ان کے مریضوں کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا اور ان کی اپنے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے ایسے انہیں ڈاکٹر روت فاؤ اپنے آتوں سے ان پوریوں کو دعا بھی کلاتے اور ان کی مرم پتی بھی کرتے تھے کراچے میں انہوں نے سسٹر بیریز کے ساتھ میکلو روڈ پر ڈسپنسری سے ان کی مریضوں کی خدمت شروع کی جس کی کچھ عرصی بعد انہوں نے میری ایڈلیٹ لیکوسی سینٹر کی گیاں درکی یہ سینٹر انہیں ستن سر تر کسپتال کی شکر اختیار کر گیا ڈاکٹر روت فاؤ پاکستان میں جزام کے علاج کے سینٹر باہر تھی چلی گئی یہاں تک ان سینٹر کی تعداد ایسے سر تک پہنچ لی یہ سینٹر اب تک آزاروں مریضوں کی زیدگیہ بچا چکی ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششوں سے پاکستان سے جزام کا خاتمہ ہو گیا اور عالم ادارہ سیعت میں 1996 میں پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ملک قرار دے دیا پاکستان ایشیا کا پہلا ملکہ جس میں جزام پر قابو پایا گیا اکونکتی پاکستان نے 1989 میں ڈاکٹر روت فاؤ کو جزام کے خاتمے کے لیے وفاقی مشیر بنائی 1989 میں ڈاکٹر فاؤ کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی ڈاکٹر روت فاؤ کے قائم کرتا جزام کے علاج کی سینٹر اب تک پاکستان میں ازاروں مریضوں کی زندگیہ بچا چکی ڈاکٹر فاؤ کو ان کی گرام قدر خدمات پر پاکستان حکومت کے جانب سے انہیں علال پاکستان ستارہ قائد حضم علال انتیاز جنا ایوارڈ اور نشان قائد حضم سے بھی نوازہ گئے جبکہ جرمن حکومت میں انہیں بینی بی ایوارڈ اور آخا مینسٹر نے روت فاؤ کو ڈاکٹر روت فاؤ کو ایوارڈ بھی دیا پاکستان کی مدر تیریسر کیلے علیہ والی ڈاکٹر روت فاؤ کو علالت کی پائز حال خان اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا جہاں وہ نو اگست کی شب انتقال کر گئی ان کی آخری رسول مات انہیں اگست کو سینٹ پیٹرک چرچ کارچی میں ادا کی جائے گی جس کے بعد انتقال کر آئی کی گورا خوستانوں سے پرتخاب کیا جائے گی موسیقی